پاکستانی ادھاکار بلال عباس ایشیا کے ٹاپ تھرٹی سٹارز کی فہرس میں شامل ہو گئے ہیں اپنی ادھاکاری اور خوش شکل ہونے کے باعث پاکستان کے نئے اوبرتے ہوئے ادھاکار بلال عباس ایشیا کے ٹاپ تھرٹی سٹارز کی فہرس میں شامل ہو گئے یہ عزاز ادھاکار کو برطانیہ کے میکزن ایسٹرن آئی کی جانب سے دیا گیا ہے جہاں انہوں نے ایشیا کے تیس سال سے کم عمر والے ٹاپ سٹارز کی فہریس میں جگہ بنائی ہے اداکار کو سب سے زیادہ پذیرائی ڈراما پیار کے صدقے میں منفرد اداکاری کے باعث ملی جبکہ ویب سیریز ایک جوٹھی لف سٹوری کو بھی مدہوں کی جانب سے خوب پسند کیا گیا تھا میگزین کے جانب سے اداکار کی تاریخ میں کہا گیا ہے کہ ستائیس سالہ بلال عباس پاکستان کے ابرتے ہوئے اداکار ہیں جو مستقبل میں پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں جگہ بنائیں گے اس متعلق اداکار نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا عزاز ہے میں اس فہریس میں جگہ بنانے پر خوش ہوں یہ مدہوں کی جانب سے محبت کا نتیجہ ہے آنے والے وقت میں بھی بہترین اداکاری کرتا رہوں گا اور ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی مقبول اداکارہ تارہ محمود گزشتہ کئی برسوں سے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہے شہور شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تارہ محمود کا اداکاری کے علاوہ ایک اور منفرد حوالہ ہے جو مدہوں کے لیے حیرانی کا باعث ہے اداکارہ تارہ محمود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور وفاق کی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صاحبزادی ہے کچھ روز قبل تارہ محمود کی جانب سے اپنے والد اور وزیر تعلیم شفقت محمود کو سوشل میڈیا پریٹ فارم انسٹراغرام پر سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد مدہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اداکارہ پاکستان کے مقبول سیاستدان کی بیٹی بھی ہیں اداکارہ کی ایک جڑوا بہن بھی ہے اور وہ مجموعی طور پر تین بہنیں ہیں تارہ محمود اس سے قبل بھی اپنے والد اور اہلے کھانا کے ساتھ تصاویر شیئر کر چکی ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کرائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں